موسیقی 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 کر مجھے لگا کہ ہاں ہوتا ہے زندگی میں شاید ایک ٹائم پر آ کر آپ کو بھی ایسا لگتا ہے کہ آپ شاید کسی انسان کے ساتھ نہیں ٹائم بتا پاؤ گی ہے نا شاید پوری زندگی اس کے ساتھ نہیں بتا پاؤ گے مجھے بھی کوئی بہت زیادہ بڑا تاجب نہیں ہوا کیونکہ آج کل کی لائف ہی ایسی ہے لیکن ہاں اتنا ضرور تھا مجھے یہ لگتا تھا کہ انکل کے لیے شاید سپیشلی کہ جب اتنی لائف بتا لیا تو اب تھوڑی سی لائف کو بتانے میں کیا حرصت ہے نا یہ بھی نکل جاتی کیا انہوں نے کچھ کہا نہیں کوئی بات نہیں کری بس وہ بیٹھے رہے اور کاغچوں کو ادھر ادھر کرتے رہے میں بھی ویٹ کر رہی تھی اور میرا بھی دماغ ڈھنک رہا تھا مجھے بھی بار بار اپنے پتی کی یاد آ رہی تھی مجھے لگ رہا تھا کہ کیا میں صحیح فینصلہ لے رہی ہوں یا نہیں لے رہی ہوں دو سال میں آخر ایسا کیا کر دیا ہم لوگوں ہونے کہ ہم دونوں الگ ہو رہے ہیں اور ایک چیز اور ہے یہاں کہ شاید میرے ہزبن کو بتا بھی نہیں کہ میں ان کے خلاف ڈیورس فائل کر رہی ہوں شاید ان کو اس بات کے بارے میں علم تک نہیں لیکن کبھی کبھی ہوتا ہے نا کہ زندگی میں چیزیں جو ہیں وہ بدلتی رہتی ہیں ہماری سوچ بدلتی رہتی ہے اور میرے ساتھ بھی یوں ہی ہوا حالانکہ میری ارینج میری اس تھی اور مجھے آج بھی یاد ہے جب ہم پہلی بار ملے تھے تو ہم ہمارے گھر کی چھت پر چائے پی رہے تھے اور ہماری ساری فیملی نیچے آپس میں ایک دوسرے کے بارے میں جاننے کی کوشش کر رہی تھے تب پہلی بار انہوں نے مجھے پوچھا تھا کہ تم کیا کرتی ہو کیا ہے انٹھول تو میں نے بس اتنا بتانے کے بعد میرے دل میں کریوستی ہوئی کہ یہ مجھ سے زیادہ کیوں نہیں پوچھتے ہیں مجھ سے وہ چیزیں کیوں نہیں پوچھ رہے ہیں یہ تو انہوں نے مجھ سے کچھ زیادہ نہیں پوچھا اور میں نے ان کو کہا کہ آپ کچھ پوچھتے کیوں نہیں ہے تو انہوں نے بس اتنا ہی پوچھا کیا تم مجھ سے پیار کر پاؤ گی شاید یہ کوششن میرے سلیبس میں نہیں تھا مجھے نہیں دھیان تھا کہ کوئی مجھ سے ایسا بھی سوال پوچھ سکتا ہے سپیشلی جب کوئی ایسے مجھے دیکھنے آئے گا تو میں نے ہاں میں سر ہلا دیا لیکن میں نے انہیں کہہ دیا کہ مجھے کوکنگ کا چھے مہینے کی ہماری کوٹ شپ رہی تو ہم لوگ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ بہت گل مل گئے ہیں مجھے آج بھی یاد ہے کہ اس کا ٹائم ٹائم پر مجھے کال کرنا مجھے پک کرنا مجھے ملنا اور شادی سے دو رات پہلے چھت پر آ کر سپیشلی مل کر جانا کون بھولا سکتا ہے ایسی بات ہے سپیشلی ایسی یادیں یادیں ہوتی ہیں ایسی ہیں آپ کسی چیز کو پوری شدت سے یاد کرنے کی کبھی کوشش کرو تو یاد نہیں آتی ہے نا اور کبھی بھولانے کی چھوٹی سے چھوٹی چیز کو کوشش کرو تو وہ بھول نہیں باتے ہیں تو ایسا ہی میرے ساتھ یادوں کا سفر تھا حالانکہ زندگی صحیح چل رہی تھی دو سال بڑے اچھے بیٹ رہے تھے لیکن ہماری پہلی بار جب لڑائی ہوئی تو بڑا ہی اچھا امبہ ہوا مجھے جی ہاں اس ٹائم ہماری لڑائی ہوئی شاید میں ایک پارٹی میں جا رہی تھی اور وہ شاید میرے ہزبن کے دوست کی کوئی پارٹی تھی تو اس میں ایک ڈریس کوڑ تھا ٹریڈیشنل لیکن میں وہاں پر ریڈ گاؤن ڈھال کر جالی گئی سب لوگوں نے مجھے کہا کہ تم بہت اچھی لگ رہی ہو بہت دکھنے میں بہت سندر لگ رہی ہو سویر لگ رہی ہو لیکن تب ہی میرے پتی نے مجھے بس جھک کر کان میں ایک ہی بات کری کہ تم نے ساری کیوں نہیں ڈالی جب ٹریڈیشنل وے میں سب لوگ آئے ہیں تو تم کیوں نہیں آئے بس اس بات میں مجھے گصہ آ گیا ہم لوگوں نے پہلی بار تب ایک دوسرے سے بات تک نہیں کری زندگی میں ایسا ہوتا ہے تب ہی میری اچانک سے میں اس جگہ پر واپس لوٹ آئی وہ انکل مجھے کہنے لگا کہ بیٹا تم طلاق کیوں لینا چاہتی ہو میں نے کہا انکل ہماری بنتی نہیں ہے شاید میں انہیں کہتیوں کہ میویز ریکھنے چلیں وہ بھول جاتے ہیں میں کہتیوں کہ گھومنے چلیں وہ بھول جاتے ہیں جو مجھے بالکل پسند نہیں تو انہوں نے کہا کہ یہ تو زندگی میں چلتا رہتا ہے تمہیں بتا ہے کہ زندگی میں ساتھ رہنا بھی ایک بہت اچھی چیز ہے اور تمہیں بس بقائدہ یہ ہونا چاہیے کہ طلاق تم اچھی وجہ سے لے رہے ہو یا بری وجہ سے لے رہے ہو میں نے ان سے پوچھ لیا کہ انکل آپ طلاق کیوں لے رہے ہیں تو انہوں نے تو صاف کہا کہ دیکھو بیٹا میں اس لئے طلاق لے رہا ہوں بکوز تمہاری آنٹی مجھ سے لڑائی کرنے لگ گئی آج کل جھگڑا بہت کرتی ہے تو میں نے انہوں نے کہا کہ انکل اس عمر میں آ کر تھوڑا آپ کو عجیب نہیں لگ رہا کہ اس عمر میں آ کر طلاق لینا اور انہوں نے کہا کہ نہیں ایسی بات نہیں ہے حالانکہ جب وہ پہلے شروع شروع میں روٹتی تھی تو میں نے بڑے اچھے سے منا لیتا تھا ہے نا اور کچھ گانا گا کر سنا دیتا تھا کچھ کہیں باہر ٹہلنے کے لیے لیتا تھا تو وہ خوش رہتی تھی وہ مان جاتی تھی لیکن پتہ کیا ہوتا ہے جب چیزیں بار بار ہونے لگے نا تو ان میں من بٹاو بھی آ جاتا ہے اور چیزیں بور بھی ہونے شروع ہو جاتی ہیں ہمارے بیچ میں یہ ہوا کہ اب ہم ایک دوسرے کو منانا ہم لوگوں نے کم کر دیا تو انکل نے مجھے کہا کہ تم کیوں لے رہی ہو وہ کہہ رہے کہ انکل میرے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہے میں کچھ اس طرح کی زندگی بھی ہی زی رہی ہوں اور وہ مسکرہ دی انکل نے مجھے کہا تم مسکراتی بہت اچھا ہوں مجھے پھر اپنے پتے کی بات یاد آگئی وہ بھی مجھے یہی کہاتے تھے کہ تمہاری مسکراہت سب سے اچھی ہے لیکن اب میں مسکرانا شاید بھول گئی ہوں اب شاید ذہن میں ایسی باتیں آ جاتی ہیں کہ زندگی اکیلے بیتانی ہے بیتا پاؤں گی یا نہ بیتا پاؤں گی فیملی کیا کہے گی اتنا بڑے پریوار کیا کہے گا سماج کیا کہے گا تو ان چیزوں کے بیٹ تھوڑی کشم کشمیں لپٹی سی رہتی ہوں لیکن آج جب طلاق لینے کا من بنا کر آئی ہوں تو سوچ رہی ہوں کہ اس بار فائنلی پکے من سے یہ وچار کر کے جاؤں کہ مجھے ڈیورس لینا ہی لینا ہے باتیں شروع ہوتی رہی انکل اور میں آپس میں باتیں کرتے رہے اور انکل نے مجھے ایک چیز اور کہی کہ دیکھو بیٹا زندگی جو ہے نا it's very beautiful ہے نا تمہیں نہیں پتا ہوتا کہ تم کہاں پر صحیح ہو کہاں پر غلط ہو کئی بار ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہم بہت جگہاں پر غلط ہوتے ہیں اور کئی بار ایسا بھی ہوتا ہے جہاں ہم صحیح ہوتے ہیں پھر بھی ہمیں چپ رہنا بڑتا ہے کیونکہ کئی بار ہم رشتوں کا سممان کرتے ہیں کئی بار ہم چاہتے ہیں کہ یہ رشتے ہم سے دور نہ جائیں ہم ان رشتوں کو سمیٹ کر رکھنا چاہتے ہیں حالانکہ کئی بار یہ بڑا مشکل ہوتا ہے کہ اپنی ایگو کو نکال کر رکھنا ہے نا اپنی سیلف سپیکٹ کو نکال کر رکھنا بہت مشکل ہوتا ہے خیر سنسلہ باتوں کا یوں ہی جاری رہا اور انکل نے مجھے بتایا کہ میری ایک اٹھرہ سال کی بیٹی ہے جس سے میں بہت پیار کرتا ہوں اور چارو کے ساتھ میں بہت اچھا سے زندگی بھیتا رہا ہوں بہت ہاں تمہاری آنٹی میرے پاس نہیں ہے وہ اپنے پاپا کے گھر ہے وہاں سے آتی نہیں ہے ہم سے بات نہیں کرتی ہے تو میں مسکر آنے لگی میں نے کہا کمال ہے نا انکل زندگی بھی کس موڑ پر لے آتی ہے کبھی کبھی آپ کی سیچویشن اتنی اچھی ہوتی ہے کہ آپ ہمیشہ ہستے کھیلتے رہتے ہو لیکن اصلی زندگی کا پتہ آپ کو تب لگتا ہے جب آپ پہ رسپونسی بیلٹیز آتی ہیں جب آپ پہ ساری زندگی کے بوجھ ہوتے ہیں وہ آ پڑتے ہیں تو انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ تمہاری لیکن مین وجہ کیا تھی تمہارے ڈیورس لینے کی تو میں نے انہیں بتایا کہ ایکچلی انکل ایک دن ایسا ہوا کہ میں پرگنٹ تھی میں نے اپنے ہزبنٹ کو بتایا کہ میں ماں بننے والی وہ خوشی سے سوائے نہیں اس نے اپنے سبھی دوستوں کو سبھی کزنز کو سبھی فرنڈز کو فون کر دیا لیکن میں ابھی ماں نہیں بننا چاہتی تھی شاید میں ابھی اس سیچویشن میں نہیں تھی کہ میں ماں بن پاؤں شاید مجھے لگتا تھا کہ میں ابھی کسی بچے کا دھیان نہیں رکھ پاؤں گی میں نے اگلے دن اپنے ہزبنٹ کو بھی نہیں بتایا ہزبنٹ کو ساری بات بتائی اس کے آنکھیں لال تھی اور اس نے مجھے بس اتنا ہی کہا کہ تم اپنے گھر چلی جاؤ کچھ دن کے لئے اور وہ دن ہے اور آج کا دن ہے وہ مجھے لاکھ بار مجھے فون کیا انہوں نے مجھے منع نہیں آئے لیکن میں اس کے بعد کبھی نہیں گئی آپ یہ میری ایگو پروبلم کہیں یا پھر کئی بار ہوتا ہے کہ انسان جو ٹھان لیتا ہے وہ کر لیتا ہے کہ مجھے ایسا ہی کرنا ہے اور مجھے لگتا ہے کہ شاید میں ان کے لائک نہیں ہوں شاید وہ جس طرح کی زندگی چاہتے ہیں جس طرح کی وہ لائف چاہتے ہیں شاید میں ویسی لائف نہیں جی پاؤں گی شاید میں ان کے ساتھ نہیں رہ پاؤں گی شاید مجھ میں بہت زیادہ جمعہ واریاں لینے کی شمطہ نہیں اسی بات کو لے کر ہمارے بیچ میں من مٹھا ہوا اور میں ڈیوارس لینا چاہتے ہیں انکل نے بڑے مسکرہ کر گا کہ زندگی میں پتہ ہے تمہیں کہ چیزیں جب آتی ہیں تو ہمیں ان کا سواگت کرنا چاہیے اور جب بھگوان آپ کو کوئی چیز دے رہا ہوتا ہے تو ہمیں خوش ہونا چاہیے بجائے اس کے کہ ہمیں وہ چیزوں کے بارے میں نکاراتمک چیزیں سوچنی چاہیے ان کے بارے میں نیگٹیوٹی کے ساتھ سوچنا چاہیے خیر یہ بات یہیں ختم نہیں ہوئی تب ہی میرے سامنے ایک سترہ اٹھرہ سال کی لڑکیا کھڑی ہوئی تو اس نے کہا کہ پاپا آپ یہاں کیا کر رہے ہو میں سمجھ گئی تھی کہ یہ انہی انکل کی بیٹی ہے دکھنے میں انکل جیسی کم دکھ رہی تھی شاید اس کی شکل اپنی ممی سے زیادہ ملتی ہوگی اور وہ ہمارے بیچ آگر بیٹھ گی تو میں نے ان سے پوچھا کہ تمہارے پاپا بھی ڈیورس لے رہے ہیں تو اس نے کہا ہاں میرے پاپا ڈیورس لے رہے ہیں لیکن ان کو ڈیورس ملے گا نہیں وہ کہہ رہی ہے کیوں وہ کہتی کیونکہ میری ماں جو ہے وہ اب ہمارے بیچ نہیں ہے میری ماں شاید ہمیں چھوڑ کر ہمیشہ کے لیے جا چکی ہے اور وہ آسمان کو دیکھنے لگی میرے پیرتولہ زمین نکل گئی میں نے سوچا ایسا بھی ہوتا ہے زندگی میں کیا تو اس نے بچی نے مجھے بتایا کہ کس طرح سے ہم میرے ممی پاپا ایک دوسرے سے بہت پیار کرتے تھے لیکن میرے جو پاپا ہیں وہ تھوڑے سخت سبھاو گئے تھے ان کو شوف کرنا نہیں آتا تھا وہ شاید کبھی کبھی چیزوں کو الگ ڈھنگ سے لے لیتے تھے لیکن ہاں وہ میری ماں سے پیار بہت کرتے تھے تو ایک دن ایسے گصہ ہوا میری ماں میری نانی کے گھر چلے گی اور پاپا بعد میں منانے کے لیے ان کے پاس جانے والے تھے کہ تب ہی میری ماں کا ایکسیڈنٹ ہو گیا اور ان کی ڈیتھ ہو گئی اس کے بعد میری پاپا تھوڑا دماغی سندولن کھو بیٹھے اور وہ جب بھی ان کا دل کرتا ہے یا جب بھی وہ دوائی نہیں لیتے تو یہاں آ جاتے ہیں اور وہ کہتے کہ مجھے ڈیورس چاہیے مجھے تم سے ملنا ہے ایرلی ڈیورس کے بہانے تو مجھے ملنے تو آوگی تم میرے سامنے تو ہوگی بھلے ہی ہم کوٹروں میں اکٹھے جائیں گے لیکن الگ الگ واپس آئیں گے لیکن ہم ایک بار تو اکٹھے ہوں گے یہ بات سن کر میرا ذہن ایک دم سے کپ کپا گیا یہ بات سن کر میرا پورا شریر ایک دم سے کپ کپا گیا میں سوچنے لگی کہ زندگی میں ایسے بھی ہوتا ہے مجھے لگا کہ زندگی کو ایک موقع اور دینا چاہیے میں یہ بھی سوچنے لگی کہ زندگی میں موقع در موقع آنے چاہیے اور موقع در موقعوں کے بیچ میں ہمیں کسی کو موقع دیتا رہنا چاہیے کیونکہ زندگی جو ہے وہ ایک طرفہ نہیں ہے دو طرفہ ہے پیار بھی دو طرفہ ہے کبھی ہم سے گلتیاں ہوں گی کبھی سامنے والے سے گلتی ہوگی تو ان گلتیوں کے بیچ میں جب ہم اکٹھے ہوں گے اور آج میں سپیشلی دیکھ رہی تھی کہ وہ انکل جو اس عیز میں وہ کسی انسان کی تلاش کر رہے ہیں کہیں نہ کہیں ان کا پیار بھی سچا تھا تو میں نے جھٹ سے اپنا فون نکالا اور اپنے ہسپنڈ کو فون کیا کہ مجھے یہیں سے لینے یا ہوں انہوں نے مجھے کہا کہ تم ہو کہا تو میں نے انہیں یہ نہیں بتایا کہ میں کوٹ کے باہر ہوں میں نے کوئی اور ایڈریس بتایا اور انہوں نے کہا تاکہ جلدی سے مجھے یہاں لینے جاؤ کئی بار ہوتا ہے نا زندگی میں بہت کچھ پانے کے لیے کچھ کھونا بھی پڑتا ہے اپنی ایگو کو اپنی سیل سپرکٹ کو کبھی کبھی ہمیں سائٹ پہ بھی رکھنا چاہیے بس یہی تھی میری کوبسورت سی کہانی ہریانہ میوزک اندازٹری کی سبھی لیٹسٹ اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہی ہریانہ می